الحمد للہ رب العالمين نیدی نہیں آتی جب تک وہ بھی جرے گولیاں نہ کھا کے نہ سوئے وہ سوئی نہیں سکتے تو ایسی دولت کس کام کیوں پیسے تو نہیں کھائے گا نا آتی اس کے دل میں اللہ کی دل سے ہدایت نہ آئے وہ ہمیشہ پریشان اور شک اور حیرت میں رہے گا قلب جو ہے وہ صرف اللہ والوں کو حاصل ہوتا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ کے ذکر سے دلوں کا سکون ہوتا ہے دلوں کا سکون جو ہے وہ محلات میں نہیں ہوتا تاریخ میں لکھتے ہیں کہ ابراہیم ابن ادہم جو گدرے ہیں رحمت اللہ علیہ اولیاء اللہ میں سے یہ خود بادشاہ تھے اتفاق سے ایک دن اپنے شاہی محل میں بیٹے ہوئے تھے کہ ایک آدمی آوازیں لگا رہا تھا بھی میرا اونٹ گم ہو گیا ہے کسی نے دیکھا ہے تو بادشاہ کو غصہ آگئے اور نے کہا اونٹ گم ہوتا ہے تو جا کے جنگل میں دلاس کرے یا بادشاہ کے محل میں دلاس کرنے کے لئے آگئے اور نے کہا پکڑو اس کو پکڑ کے لے آئے اور نے کہا کیا بات ہے کیا شرکر ہے اور نے کہا حضرت میرا اونٹ گم ہو گیا مگر یہ بات بھی ہوئی میرا ایک ہی تو اونٹ ہے تو انہیں کہا بھی اونٹ اگر گم ہو جائے تو وہ جنگل میں ہوگا سہرا میں ہوگا کسی کھیت میں ہوگا وہ شاہی محل میں تو نہیں ہوگا وہ ہس پڑا تو ابراہیم وردنہ کس بات ہے انہوں نے کہا کمال کی بات ہے اگر تیرے محل میں میرا اونٹ نہیں مل سکتا تجھے بھی خدا نہیں مل سکتا خدا بھی فقیروں کے بات ملتا ہے تمنہ دلد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتے یہ گوھر بادشاہوں کے خزینوں میں بات وقت وقت یہ بات ہوتی ہے دل کو بات لگ گئی ابراہیم نے ملک کو چھوڑ دی حکومت چھوڑ دی سب کو چھوڑ دی سلام علیکم جا اب مدتوں کے بعد اس کے دوستی یا اس کے زمانے کے جو وزارات ہے وہ گزر کے دیکھا کہ دنیا کے کنارے پہ مسلح بچا کے بیٹھے ہیں تصویر پڑھ رہے ہیں تو انہیں جا کے سلام کیا انہیں کہا حضرت یہ آپ کی کیا حال ہے کیوں الحمدللہ میں تو بڑا مطمئن ہو انہیں کہا حضرت اللہ آپ نے بادشاہی جھوڑ دی آج جنگل میں کیلے بیٹھے ہوئے آپ کی ہاتھ میں ایک سوئی تھی کپڑا سی رہے تھے وہ دلیا میں ڈالی اور حکم دیا مچھلیوں کو کہ میری سوئی ڈھونڈ کے لے آؤ آپ وزیر دیکھ رہے ہیں کہ وہ جناب ساری مچھلی ہموں میں سوئی لے گئی ہوئی ہیں تو انہیں کہا جب سے ہم نے اللہ کی غلامی کی ہے جنگل کے اور دریاؤں کے درندے اور پرندے اور چرندے بھی ہمارے ماترات ہیں جب تک ہم اللہ کے نہیں تھے اس وقت صرف تم لوگ ہی ہمارے ساتھ تھے تو جب من کان اللہ کان اللہ لہم جب آدمی اللہ کا بن جاتا ہے تو اللہ بھی اسی کے ہو جاتا ہے میں ذہنی طور پر پریشان ہوں آیت القرصی پڑھ کے اور آخری سورتیں جو ہیں میرے چار بچے ہیں بیدی مزید بچوں کے حق میں نہیں ہیں تو اب یہ ہے کہ اگر سرکاری نوبی دے رہے ہیں دوسری شادی کا بھی اختیار ہے برحال طلاق نہ دیں آپ صاحب اولاد ہیں بچے رول جائیں گے پھر آپ برباد ہو جائیں طلاق بلکل نہ دیں سمر سے کر سے گزارا کریں بی بی کو ہر حال میں راضی کر دیں کی کوشش کریں اگر وہ کمزور ہے اور بچے پیدا کرنے کے قابل نہیں ہیں تو آپ اور شادی کرنے